جی ناظرین بیلکم بیک بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے انجنئر امیر مقام صاحب صوبائی صدر ہیں سرحد کے پاکستان مسلم لیقا جیسن صاحب کا تعلق ہے آپ کو پروگرام میں خوشحام دیر کہتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نئے سوشل کانٹریک کی اور کچھ بات ہو رہی تھی کہ جو ستائیس فرکنی کمیٹی بنا دی گی ہے پارلمنٹ کی جو ری وزٹ کرے گی پورے کے پورے کانسٹویشن کو آپ کی پارٹی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو انہوں نے ایک نقطہ اعتراض سینٹ میں یہ اٹھایا تھا کہ چارٹر اف ڈیموکریسی کو اڈریس نہیں کیا جانا چاہیے کمیٹی بنا دی جانے چاہیے تو آپ اس کمیٹی پر متفق ہیں نہیں میں ظاہر بات ہے چارٹر اف ڈیموکریسی میں دوساری قوم کی نمائن دگی نہیں تھی اور واقعی ابھی دونوں بڑی پارٹی ہے جو اب گورنمنٹ میں دونوں ہوتی ہے ابھی سارے پارلمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں جو بھی لوگ ریپریزنٹ کر رہے ہیں اپنے اپنے پارٹی کو کہ ان کو بھی شامل کر لینا چاہیے ہم کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے خوش آئین بات ہے اور ہم امیت کرتے ہیں جو ابھی کمیٹی بنی ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کمیٹیوں کی تاریخ دیکھی جائے جب کمیٹی اب بن جائے تو چیز کبھی جلدہ ہے نہیں مگر ہم امیت کرتے ہیں کہ اس میں ان کو جلی سے کچھ فیصلے کر لینا چاہے اور جو بڑی بڑی باتیں ہو جس پر سب کی کنسنسز ہو آسانی سے فرض کریں اٹاؤن ٹو بی کی بات آئی اس طرح اور کئی باتیں جس پر ساری پارٹیوں کی کنسنسز ہے اور بظاہر ان کی لیڈرشپ کے بھی رہی ہے کہ ہم ہماری اتفاق ہے تو میں کہتا ہوں اگر ساری باتوں پر اتفاق نہ ہو تو اس طرح نہیں رکھنا چاہے کہ تمام پر ہم اگری نہیں ہوئے تو اس کو پینڈنگ رکھیں مگر جو موٹی موٹی باتیں ہو اور بڑی بڑی تو ان کو جل میٹنگ کر لینے چاہیے اور جو بڑی باتوں پر کنسنسز ہو تو ان ترہ امیم کو لانا چاہیے اور ان کو پاس کر لینے چاہیے مگر میں کہتا ہوں کہ جو بڑی بڑی بات ہے اس طرح تو سب پر یہ مشکل کی بات ہے بللیستان والوں کے اپنے ڈیمانڈز ہوں کہ ہم ہماری طرف سے فرنٹیر کی طرف سے کبھی اس طرح ڈیمانڈ نہیں آئے اور ان کے اپنے ڈیمانڈز ہوں کہ کسی کئی پارٹی ہوں گے مگر جو بڑی بڑی پارٹی ہے اور جو مین بات ہے ان مرد دوسرا ہے میرا خیال میں نہیں ہوگی کسی کی چھوٹے چھوٹے باتوں پر ضرور ہوگی مگر پھر تو میجاریٹی کو دیکھا جاتا ہے اور سٹرنگ کو دیکھا جاتا ہے پارلیمنٹ میں کے ایک صریعت کس پر ہے یہ بات بھی نہیں کہ ہنڈر پرسن کنسنسز ہو جائے ان میں ترامین کے لئے ٹو ترڈ میجاریٹی کی ضرورت ہے اگر ون ترڈ ساتھ نہ بھی ہو اگر ٹو ترڈ لوگ ایگری ہو جائے تو اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ ایگری ہوئے ٹو ترڈ میجاریٹی ان کی ہے تو ان کو پھر کنسیڈر کر لینا چاہیے اور ان کو لانا چاہیے آپ کو کیا لگ رہے ہیں نبیل گبول صاحب جیسے حمزہ صاحب نے آگے کہا کہ ان کی پارٹی کی حمایت تو آپ کے ساتھ ہے اور تقریباً ایک دو گھنٹے بھی نہیں لگیں گے آپ سیمنٹین ہمیرمنٹ کے لیے آپ نے ایک نیتی کا مظاہرہ کریں اور فوراً اس کو ختم کیا جا سکتے ہیں آپ کو کیا لگ رہے ہیں کیا کمیٹی کی سفارشات سامنے آنی چاہیے یا فوراً ہی آپ کی جماعت اس کو ختم کرنے کے لیے تیار ہوئے اس میں جب اسیمبلی نے سپیکر صاحب نے کمیٹی بنا لی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ظاہر اب وہ کمیٹی پارلیمنٹ کا ہی حصہ ہے پارلیمنٹری کمیٹی ہے تو اس کا انتظار کرنا چاہیے کیونکہ جس طرح انہوں نے کہا چارٹر آف ڈیمکریسی میں تو صرف دو جماعتے تھے باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں اسیمبلی میں وہ تو نہیں تھی تو اب ان کی بھی رائے لینی ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے جو ہے سیونٹین آمینڈمنٹ کا خاتمہ کر کے اور کیا کس طریقہ کا کونسٹیوشن ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں انتظار اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے بہت سارے لوگوں کو یہ شک ہے شاید یہ پتہ نہیں کتنے ایک سال تک جو ہے کمیٹیاں بیٹھی رہیں گی کمیٹیز میں بڑی بڑی جماعتیں ہیں وہ یہ شور مچانا شروع کریں یہ کہیں کہ جلدی فیصلہ کریں اور یہ خود کمیٹی کے اندر بیٹھ ہیں یہ اپنے جو بھی جو ایڈوائزز ہیں وہ کمیٹیز کو دیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ دن نہیں لگنا چاہیے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ نیکس سیشن تک یہ کمیٹیز معاملہ حال ہو جائے اسی سال میں تو سمجھتا ہوں نیکسٹ اسیمبلی کے سیشن میں ہمزہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ کی جماعت کی حمایت تو درکار ہے تو کمیٹی کتنے عرصے تک کانسٹویشن کو ری ویزٹ کرے گی اور اگر ری ویزٹ کر لیتی ہے اور جو ان کی سفادشات سامنے آئیں گی کیا واقع ان پر عمل درامت کیا جائے گا امیر مقام صاحب قابل احترام ہے اپنا ستاروی ترمیم آج اس کا خاتمہ اگر ہم کرنے کا سوچ رہے ہیں کمیٹیز بن رہی ہیں ڈیبریشنز ہو رہی ہیں تو قوم کا وقت ضائع ہو رہا ہے اگر امیر مقام صاحب فرما رہے ہیں کہ اپنا ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا تو میرا خیال ہے کہ آج ایک ڈکٹیٹر کی پیروی کرتے ہوئے ستاروی ترمیم اس پچھلے ایوان نے پاس کی تھی قوم کو یہ توفہ دیا تھا جس کا خومیازہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ کس طرح مل کر اس کا خاتمہ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اپنی گلتیوں کو ازالہ کرنے کے لیے ان کو بڑا دل کر کر آگے آنا چاہیے اور اپنا جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ مل کر اس ستاروی ترمیم کا خاتمہ کرنا چاہیے دوسرا میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا آسما کہ جب تک نظام درست نہیں ہوگا ہم نظام کی بات کرتے ہیں جو سولہ مارچ کو اپنا جو ہے وہ چیف جسس بحال ہوئے وہ ہم نظام کی بات کرتے ہیں میں اور نبیل صاحب اور امیر مقام صاحب ہم میمبر رہتے کی نہیں رہتے یہ وزیر رہتے کی نہیں رہتے اس نظام کو چلنا ہے پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو جمہوری جمہوریت کی گاڑی کو آگے چلنا ہے اس کو چلانے کیلئے جو ہے ہمیں ایک بیلنس کرنا پڑے گا پرائم منسٹر جو ہے وہ ڈریکٹلی الیکٹڈ ریپزنٹریف قوم کا اس کو قوم نے ووٹ دی ہیں یہ بڑی ناانصافی ہے اور ہم نے اپنے ادوار میں دیکھا ہے پشلے میں کس طرح جو ہے وہ ایک چپ کلش کا سما پیدا ہوتا ہے ایوانِ صدر میں اور ایوانِ وجوزم میں اور پھر ایک حکومت جو ہے یا ایک ڈریکٹلی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ اس دشمنی کی اس ٹاگ آف وار کی نظر ہو جاتی ہے تو اس نظام کو درست کرنے کے لئے ہمیں قربانی دینی پڑی میں بھی حمزہ صاحب کا بہت احترام کرتا اس نے بات کی سیونٹین ایمیڈمنٹ کی ہمارے ساتھ دینے کی وقت وقت کی بات ہے اور میں کہتا ہوں اگر اسی ٹائم ہم اس کا ساتھ نہ دیتے اور سیونٹین ایمیڈمنٹ کو پاس نہ کر رہے تھے تو شاید آج یہ اسمبلی بھی نظر نہ آتی اور پچھلے میں اور نبیل کے بول صاحب دونوں ممبر تھے تو وہ پانچ سال بھی نہ گزر جاتے اور یہ نوبت بھی نہیں آتی کہ دوبارہ انتخابات ہو جائے اور ڈیموکریٹک دور آ جائے اور پریزیڈنٹ کا الیکشن ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ وہ ہی اس ٹائم اس کے لئے اس پر میں بات نہیں کرتا اتنی بات ضرور کرنا چاہتا ابھی ہم کہتا ہے ہم سکتا ہے لیکن جیسے انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم سکتا ہے انتخابات بھی کرائے اور سب کچھ کیا اور آسانی سے اقتدار بھی چھوڑ دیا مگر ابھی میں کہتا ہوں بلکل ہم نے اس میں پیلی کی طرح روایت خائم نہیں کیا مخالفت براہ مخالفت کی بات نہیں کیا اور ہم نے بلکل فراہ دلی سے کہا وہی چیزیں ہم بلکل کہتے ہیں پارلیمنٹ بارہ دس ہونا چاہیے ہم تینوں بھی پارلیمنٹ کے مئنبر ہیں وہ ٹائم ٹائم کی بات ہی اگر ہم یہ نہیں کرتے تو میں سو فیصد کہتا ہوں کہ یہ حالات نہ ہوں یہ کہنا اس طریقے سے اگر ہم اس خوف میں رہے کہ اگر آج ہم نے یہ کام نہ کیا تو حالات فراب ہو جائیں گے 582B کا خاتمہ جب ہوتا ہے تو پھر مارشلہ لگ جاتا جس طرح میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا اگر یہی خوف لے کر بیٹھے تو پھر کون سی جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں پھر تو کوئی جمہوریت تو ہم یہ گئے جی اگر 582B کا خاتمہ جو ہے اگر ہو جاتا تو پھر مارشلہ لگ جاتا آپ اپنے میں یونٹی رکھیں ہم آپس سوڑ کرتا ہوں ہم پارلیمنٹ کے اندر جتری بھی پارٹیز ہیں یونٹی رکھیں تو کسی کو حمد نہیں ہوگا بازی کی باتیں چھوڑو ہم ابھی ساری پارلیمنٹ آئے گے کل صبح لے ہم بات کرانے کے لئے ہم بات کرانے کے لئے ہم بات کرانے کے لئے تو یہ بات کر رہے ہیں کل صبح لے کل صبح لے اور اس پر کام کر سکتے چلیں اسی پوائنٹ پر مزید بات کریں گے امیر مقام صاحب کا کہنا ہے کہ اگر حکومت سنجید کی کا مظاہرہ کرے اور کل ہی 17th amendment کے حوالے سے کوئی بھی بل ہاؤس میں موف کرے تو ہم سب ان کا ساتھ دینے پر تیار ہیں اسی پوائنٹ پر مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد